بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارک کے مطابق امام محمد مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و صورت تفصیل سے بیان ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن اور کشادہ پشانی اور اونچی ناک والے وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھرنی ہوگی وہ سات برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی چہرے مبارک اور رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آسمان سے نازل ہو چکے ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ کے حکم سے ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے روایتوں میں ملتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشقی مسجد کے منار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے ہی والے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے یہ محسوس کر لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے اور امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر نماز کی امامت کروائیں مگر عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے اللہ کے حکم سے نماز پڑھیں گے اور پھر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوں گے اور یہاں دجال سے جنگ کریں گے اور پھر دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر ہوگی بیت المقدس کی فتح یہاں یہ واضح کرتی جاؤں کہ اہل تشریح کے حقیدت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی افغری کے بیٹے ہیں جو امام علی اور حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے تھے ان کا معنی ہے کہ امام مہدی زندہ ہے اور ان کی عمر حضرت خزر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرق کی طرف سے ایک قوم سیا جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کی حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف میں بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا سو تم میں سے جو کل اس کو پا لے تو اس کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر چل کر کیوں نہ آنا پڑے جزاک اللہ